سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بابر عوان کا کہنا تھا کہ توہین عدالت قانون پر ایک منشی نے حکومت کو غلط مشورے دیئے ایک اچھا قانون جو بن سکتا تھا اس کو برے طریقے سے ڈرافٹ کیا گیا ہے اور وہ جو برا ڈرافٹسمن یا منشی ہے اس نے پہلے بھی غلط مشورہ دیا تھا ان ارو کے وقت اور اب بھی غلط مشورہ دیا گیا مجھے بے شک کسی قانون سے فائدہ ہو جب تک وہ پبلک انٹریسٹ میں قانون نہ ہو اور جب تک وہ آئین کے مطابق نہ ہو میرے اس کے اوپر تحفظات ہوں گے بابر عوان کا موقف تھا کہ دوہری شہریت کے قانون سے غیر ملکی باشندوں کو بھی فیصلہ سازی کا اختیار مل جائے گا جو خطرناک بات ہے جس کا تعلق خاص طور پر باکستان کی سالمیت کے ساتھ ہے وہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر دو شہریتیں رکھی جا سکتی ہیں تو کیا کل کوئی ہندوستان کا یا اسرائیل کا شہری پاکستان میں آگے الیکشن سے اس کو روکا جا سکتا ہے جس کے پاس ہمارا شناختی کارڈ ہو بابر عوان کی رائے میں وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کا تعلق پوٹوہار سے ضرور ہے لیکن علاقے کی ترقی کے لیے اس کا الگ انتظامی یونٹ بننا ضروری ہے